بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میریوٹی پیونڈ ڈیوینڈ پروپٹیز کیسے ہیں آپ سب خیریت ہیں جی امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں کے لئے میرا فارم آفزیون سانا وہ آلموس کمپلیٹ ہو گیا اور رہنے کے قابل ہو گیا تو جیسے ہی صبح آنکھ کھلتی اور سامنے یہ نغمِ جناب وطن کے لئے دعا خدا کرے میری یرز پاک پہ اترے و فصلے گھل کے جسے ہندشہ زوال نو ٹھیک ہے بچوں کو یاد کرنے کی چیزیں ایک حیر بڑھوئی پاڑنے دھارج کوئی نہیں ہے اس میں علم ہے کیسا پھول ہے جو جتنا کھلتا ہے اتنی خشبو دیتا ہے اور فرمان شیخ سادھی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام باگ کی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تو یہ بڑی اچھی لوگ ہے جی ہمیں برمانی نہیں پڑی بنی بھی نہیں مل گئی ہیں انشاءاللہ اور یہ انگریز پتر ہے تو انگریزی میں باتیں کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کیا بھول رہا ہے اور یہ باہر ایک خورا بنایا چھوٹا سا یہاں پہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ الومینیوم وینڈوز ہیں پہلے باہر باہر سے آپ کو لوگ اس کی دکھا دیتا ہوں یہ کونے کے پودے اور بھی لے کے آئے ہمیں لگانے کے لیے تاکہ یہاں مزید لگائے جا سکیں یہ دیکھیں یہ یہ اپتہ نہیں ٹینڈے کی بھیل ہے یہ قدو کی بھیل ہے لیکن ہے بھیل ہے کس چیز کی ہاں وہ پیچھے قدو لگا ہوا ہے بیک پہ بھی قدو لگا وہ پتھر سارا آپ کو دخواستوں سائیڈ سے وینڈو یہ ہم نے اس کی سائیڈ کی پر بیلڈنگ اپرن بنوایا ہے اپرن مین کہ اس کا آپ کہہ لیں سیفٹی کی ایک دیوار ہے اسے سیفٹی کی پانی وغیرہ جونسا اندر سائیڈ نہیں کرکھا ہے اندر سے آپ کو اس کی لوگ کروا دے تو فام اس کی سیمپل ہے سادھا سا فین چل رہا ہے اور یہ ورکنگ ٹیبل ہے جناب بھائی جان دی ٹھیک ہے اس پہ کام کر رہے ہیں ٹرائنٹس ہو جائے رہا ہے یہ آٹومیٹک میشین پڑی ہے اور یہ دیکھیں گے یہ اس پہ کام چل رہا ہے اور مکینیکل ورک شاہ بھائی ہے آج دل کمپلٹرائیز یہ چھوٹا سٹور ہے سا پیچھے واشفون میں ابھی اس مال نہیں کر رہا ہوں میں اپنا ڈیرہ دکھا رہا ہوں اور یہ بیٹھ لگیں گے کبھا ہے یہ بیٹھ لگیں گے یہاں پہلیلشیڈی لگی تو اس کو اتار دیا ہے جب کبھی دھوپ آتی ہے تو باہر کی طرف سے ہم دری آگے کر دیتے ہیں یہ ایک واشوہ جو کہ لا ریکٹیو ہے جناب موٹ کے اوپر موٹ؟ ایک یہ روم ہے اس روم میں کبھڑ ہے اور وہ سامنے شیشہ کلٹن لگی ہوئے ہیں کافی بڑی بڑی ونڈوز ہیں یہ دیکھیں دیں اور روشنی بڑی زبردست اندر آتی ہے لائٹ سارا دے نون کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اس طرف ایک روم ہے سادھا سا اس کے ساتھ بھی واشوہ ایک بڑی کبر بن سکتی ہے اور یہ ہمارے پاس چینہ کی کافی بڑا سا ٹھیک ہے اب آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں یہ اندر سے تو آپ نے دیکھ ہی لی جائے نا سارا اظہار کی تیار چھتے جنسی ہیں وہ ڈلوائی گی ہیں گلاکوں سے دیواریں کھڑی نہیں ہیں اس کی اور یہ کچھ پودے ہیں جو میں لے کیا تھا جو کنی طور پر آپ صاحب کو تیتروں کے بولنے کی آواز آ رہی ہوگی یہ بہت تیتر ہوتا ہے یہاں میں یہ کچھ پودے لگائیں ہیں پھلوں والے انجیر انجیر کا پودا ہے امرود اور یہ بیک شیٹ جناب یہاں پر نیکس پلان ہے ہمارا کچھ دیسی مرگی ہیں رکھنے کا ٹھیک ہے جی اور ایک یہ پودا لگا ہوا ہے ایک یہ چھوٹا گیزر لکرین ہوئے رہے جلاک ہے انگوروں کی بھیل یہ بھی کوئی پودا ہے لیکن اپنا نہیں آڈو کا یہ کس کا انار چھوٹا لی ہوں چائنہ کا ایک یہ کافی بڑا یہاں کھڑا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور فدینہ منٹ چھے بھنڈی توری سوز نرچیں ٹھیک ہے جی گھاس بغیرہ خود رو یہ اوپر پرنالے کا پانی آتا یہاں سے ایک چھوٹا سا پنجرہ بنایا تھا لیکن یہ بس ٹیمپریری سا خرگوشوں کے لئے لگن یہاں کے بلے جو انس ہیں وہ بڑے تیز ہیں جاپر قسم کے بلے ہیں وہ یہاں پر خرگوش بڑا نہیں رہنے جاتے ہیں جنہیں آپ جنگلی بلے کے آ سکتے ہیں اور یہ ہم نے جناب سے نیک ہٹ بنایا ہے اس کے اندر ساپ رہا سکیں فرسکون کوئی ان کو ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو باقی پانی یہاں میں جتنی بارے سے ہوتی ہے کچھ بیٹھ جاتا ہے کچھ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کچھ ہی لگی باقی باہر کی سندری آپ کو نظارہ کروا دیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے ابھی سانسیٹ چل رہا ہے وہ سامنے پہاڑ ہیں جرینری یہ قدو ماشاءاللہ سے دھرکا ہوتا ہے کافی بڑا بڑا قدو ہوتا ہے اور اتنا کھایا بھی نہیں جاتا باقی تقسیم کر دیتے ہیں پھر دوکر پڑوسیوں کو ابھی آہستہ آہستہ اس کو اور مزید منٹین کریں گے اس فام آوس کو ٹھیک ہے تو جب تک اس میں کوئی فیملی بیٹھی رہے رہی رہے پھر تب تک تو یہ فام آوس منٹین ہوتا ہے خالی ہے اور پھر کام بھی اس نے منٹین ہونا ہے تو اس لئے یہاں پہ کسی نہ کسی کا رہنا موجود رہنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جی باقی آپ کو تھوڑا سا باہر نکل کے روڈ کا جی دکھا دیتے ہیں باقی جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے اور روڈ دیکھیں گے اور ایریا دیکھیں گے شاید ان کو سمجھ آجے چونکہ کافی سارے بھائی جو ان سے انہیں ادھر سونچ کے سر کے رہنے والے ہیں یہاں پہ ابھی سٹاف ٹھائل لگے گی ساری ٹھیک ہے جی یہ کیٹ سے باہر کے مناظر ہے اور اور جا رہی ہے یہ دیوار اس طرف سے یہ چھوٹا سا شارٹ کٹ راستہ جو کہ نشہرے کی طرف کو جاتا ہے مصطفی آباد سے ہوتا ہوا اس جگہ پہ بھار ہوا ہے پانی کا موٹر کا وہاں سے پانی پھر جاتا ہے اوپر ٹینکی میں اور پیچھے چروائے آتے ہیں اس ٹھم شام میں ان کو بھی پانی دکھانا ہم پروائیڈ کر دیتے ہیں کبھی کبھی ان کے مٹکیں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں سے بھی بیو کروا دیتے ہیں ویڈیو بنانے سے ایک اور کام کیا ہوتا ہے ایک اور مقصد بھی ہو جاتا ہے کہ یہ دس سال بعد بیس سال بعد آپ کی نیکی یادگیری بھی رہ جائے گی یوٹیوب اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے دیکھا جی یہاں سے بکریاں آتی ہیں وہ پی جاتی ہیں وہ نیچے بکریاں چار رہی ہیں تو یہ ان کے لئے پانی ہم بالٹی میں بھار دیتے ہیں یہاں سے بھا کے پیتی ہیں سارا دن چھرنے کے بعد لاکہ یہاں کی زمین میں پتھر زیادہ ہوتے ہیں کافی منت کرنی پڑتی کھیتوں میں اور یہ جھولا بچے کے لئے جائے ہوا ہے یہاں پہ اس درخت کے ساتھ یہ بڑے بھی اس کے پر بیٹھ سکتے ہیں وآلیکم سلام بھائی جی شکر اللہ دعالم اور یہ سارے جانور شاہر پھیتے ہیں آج کل سبزہ ہے کافی ٹھیک ہے یہ میرا بتیجہ جی ٹھیک ہے جی اور گارڈننگ کی فل پریکٹس کر رہا ہے اس وقت جو کچھ موبائل پہ کارٹونز کے اندر دیکھتا ہے اور وہ دیکھیں ایلو کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو میں آپ کو تھوڑا اس کو ایک کلوز اپ دکھا دیتا ہوں چی کیا جی یہاں پہ کھڑا مار رہا بچہ کیا کر رہا میرا بیٹا ہاں پودل کرنے لگی ہو ہاں بول کچھ نہیں رہا مو سے اور فول جناب ہارڈ ورکنگ بچے ہیں نا جی بس کہیں نا کی مصروف رہتے ہیں لگے رہتے ہیں اپنے کاموں میں اپنے ٹرکس کے ساتھ کھیلتے رہیں گا وہ کچھ میں ٹائل اس کو چھپا رہا ہے آؤ اس کو مٹی ڈالے گا دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سائنس لہن جی آپ کو چھات سے بھی تھوڑا سا بیو کروا دیتے ہیں امید ہے کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے میری اس ویڈیو سے بلکل بھی اور بور ہونا بھی نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے لیں جی واہ جی واہ چھات پر ٹائل لگی ہے ڈبل تاکہ پانی بغیرہ نہ کھڑا ہو سکے اور یہ ہمارا جناب وارٹر سٹوریج ٹینک چھات پر اور بیک پہ کھیت ہے بڑا خوبصورت سامنے پہاڑ انشاءاللہ آج تو نہیں کل انشاءاللہ وہ آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے ٹاور تک جائیں گے وہاں پہ کچھ بارمی کیوب کریں گے اسی ٹائم میں بادل وغیرہ آ جاتے ہیں رات میں اس آسمان بلکل صاف سترا ٹھیک ہے جی شہر کی گندگی اور گندگی ابو آسے بلکل نیٹ اینڈ کلین یہاں پہ پر سکون محول بڑی زبردست یہاں پہ رات کا منظر ہوتا ہے اور ٹھنڈ بھی ہوتی ہے یہاں پہ شہد بانی مغز بانی بھی سے کہتے ہیں وہ بھی کافی کی جاتی ہیں میں آپ کو چیک کروں گا کسی دن یہ بات چھوٹا سا ایک جھوڑ سا ہے پرانے وقتوں میں اور آپ بھی ہیں جب پانی کٹھا ہو جاتا ہے جنور پھر پورا ہفتہ داست دن کے لئے پانی کا بندبست ہو جاتا چونکہ زیرزمین پانی کافی گہر ہے انشاءاللہ یہاں پہ سارے بورڈر کے ساتھ ساتھ گرینری ہوگی پودے ہوں گے کچھ لینڈسکیپنگ کریں گے فاؤنٹینز وغیرہ ایڈس ایکٹرہ اور آج عید کا فاسٹ ہے جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ اچھیت گزریئے اچھا دن گزر ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا احسان ہے ہر حال میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ رندے جناب چہ چہا رہے ہیں بہت خوبصورت اور دل فری مندہ رہ سکت اور سکون چور شرابے سے دور حمدلہ موسیقی